اور آئیے اب بات اس ہائی پروفائل مرڈر کی یا کہیں ایک ایسے مرڈر کی جس کو لے کر سسپنس لگا تار پر قرار ہے شینہ براتیا کان میں منگلوار کو گرفتاری ہوئی اندرانی بینر جی نے پوستاش میں کھلاسہ کیا کہ شینہ ان کی بیٹی تھی اب تک یہ راج اندرانی کے پتی پیٹر مکھر جی بھی نہیں جانتے تھے اور اب پوستاش میں ہتیا کی وجہ اندرانی کی جندگی کے تمام پیچیدہ رشتوں کا سچ اجاگر ہو رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے وہ کردار جنہوں نے قتل کو انجام دیا ایک ماں جو اپنی بیٹی کو بتاتی رہی بہن ایک پتی جسے پتنی کا سچ پتہ ہی نہیں اور سوتیلے بھائی بہن کا ایک ایسا علجہ رشتہ جس کی بھول بھولیا میں ایک مرڈر میسٹری بھٹک رہی ہے ممبئی کے ایک ہائی پروفائل پریوار اور اس پریوار میں ہتیا کی حیران کر دینے والی داستان شینہ وورہ کی تین سال پہلے ہتیا کر دی گئی لیکن کسی کو کانو کان بھنک تک نہیں لگی یہ ایک ایسا پیچیتا ماملہ ہے جس میں اُلجتے رشتے ہیں اور ہر رشتے کے بیچ دبے ہوئے تمام راز اب بڑھتیں اُدھڑ رہی ہیں اور سچ نکھر رہا ہے شینہ وورہ کی ہتیا کاروپ اسی کی ماں اندرانی مکھرجی پر لگا شینہ وورہ ہتیا کاروپ میں ممبئی پولیس نے منگلوار کو اندرانی مکھرجی کو گرفتار کر لیا اندرانی مکھرجی کے ساتھ ان کے ڈرائیور شام رائے کو ممبئی پولیس نے ادارت میں پیش کیا جہاں ان دونوں کو 31 اکرز تک پولیس حراست میں بھیجیا گیا حراست میں پہنچنے کے بعد ہی اس راز سے پردہ کھلا کہ دراصل جس شینہ کو اندرانی اپنی بہن بتاتی ہیں دراصل وہ حقیقت میں ان کی بیٹی ہیں اندرانی مکھرجی سٹار انڈیا کے سی ای او رہے پیٹر مکھرجی کی دوسری پتنی ہے پیٹر مکھرجی کا کہنا ہے کہ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ شینہ وورہ اندرانی کی بیٹی ہے کیونکہ اندرانی نے ہمیشہ شینہ کو اپنی بہن ہی بتایا تھا 거죠 کہ نے زندینہ کی اکرز تپردت بھی ظ پیٹر مکھرجی شوشنر میں مک teilہذا میں ب Peru جانتے تھے میں جز اکرز تکرز کی اپنی بہترین من صرف سوچند اب شینہ کی ہتیا کا راز کھلا تو اس راز سے یہ بھی پردہ اٹھا کہ اندرانی مکھر جی کے بیٹے اور شینہ کے سگے بھائی مکھائل بورا نے بھی اپنے بہن کو انصاف دلانے کے لیے مورچہ کھول دیا ہے شینہ بورا کی ہتیا کا ماملہ خار پولیس سٹیشن میں درج ہے گرفتاری کے بعد شینہ بورا کے ڈرائیور شیام رائے نے اکبالیا بیان بھی دیا ہے جس سے یہ ساف ہو گیا ہے کہ شینہ کی ہتیا میں اندرانی مکھر جی بھی شامل تھی پولیس کے مطابق 24 اپریل 2012 کو شینہ بورا کی ہتیا کی گئی شینہ کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی اور پھر اسے پیٹرول سے جلایا گیا اس کی لاش کو رائے گر کے جنگلوں میں دفنا دیا گیا پولیس کو اس ماملے کی بھنک ایک خبر نے دی خار پولیس سٹیشن نے رائے گر پولیس سے سمپرک کیا تب 23 ماہی 2013 کو شینہ کا کنکار ملا 2012 میں پینڈ کھوپولی ہائیوے پر اس گھنے جنگل میں ایک محلہ کی لاش ملی اور اب جا کے 2015 میں یہ لاش شینہ وورا کی ہے یہ بات سامنے آئی ہے خار پولیس سٹیشن میں ہم نے ایک مرڈر کا آفینس ریجسٹر کیا اور اس مرڈر کے آفینس میں جو پہلا آکیوز تھا اس کے علاوہ ہم نے کل ایک لیڈی آکیوز کو آرسٹ کیا اور آج ہم نے کولکتہ میں تھرڈ آکیوز کو آرسٹ کیا ہے اور کولکتہ سے اس آکیوز کو ممبائی لانے کا جو لیگل پروسیجر ہے وہ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں سو فار تھری آکیوز ہم نے آرسٹ کیے ہیں ڈرائیور رائے نے پوچھتاج میں سب سچ اگل دیا اب پولیس کے گھیرے میں شینہ کی ماں اندرانی مخرجی ہے جو خود بتائے گی کہ اس نے آخر اپنے پتی پیٹر سے اپنی بیٹی کو بہن بتا کر کیوں انٹریڈیوز کر آیا اور کیوں اس کی ہتھیا کر دی ویدیا اور ویریندر سنگھ گناوت کے ساتھ آرسٹ چندرہ ممبائی آج تک سوال یہ بھی اٹھ رہے کی آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اندرانی نے یہ راج چھپائے رکھا کہ شینہ اس کی بیٹی ہے اور ایسا کیا ہوا کہ ایک ماں اور اس کی بیٹی کی ہتیاکاروں لگ گیا ماں پر اور پولیس بھی ابھی کارنوں کی بھول بھولیا میں بھٹک ہوئی ہے شینہ بورا ہتھیاکانڈ میں نیا موڑ یہ ہے کہ وہ اندرانی مخرجی کی بیٹی تھی تو پھر ایک ماں کا رہم سے بھرا دل کہاں گیا آروپ ہے کہ کیوں اندرانی مخرجی نے اپنی ہی کوک سے جنمی بچی کی ہتھیا کا جال بنا سن 2002 میں اندرانی نے اسٹار انڈیا کے پورو سی ای او پیٹر مخرجی سے شادی کی تھی تب شینہ بورا اندرانی کے ساتھ ہی تھی تیرہ سال تک اندرانی مخرجی پیٹر سے جھوٹ بولتی رہی کہ شینہ اس کی بہن ہے جبکہ اندرانی کے جس شخص سے سب سے پہلے رشتے تھے اس سے شینہ اور مکھائل پیدا ہوئے حالانکہ یہ صاف نہیں ہے کہ اس شخص سے اندرانی نے شادی کی تھی یا نہیں شینہ بورا اور راہل مخرجی کے بیچ بنے رشتے سے پیٹر اور اندرانی دونوں خوش نہیں تھے شینہ اور راہل کے بیچ رشتے کی حقیقت یہ تھی کہ ایک طرف پتی کا بیٹا تھا اور دوسری طرف پتنی کی بیٹی جسے اندرانی اپنی بہن بتاتی آئی تھی پیٹر مخرجی کی پہلی شادی سے دو بیٹے راہل اور روبین ہوئے پیٹر نے دوسری شادی اندرانی مخرجی سے کی اندرانی کے پہلی شادی سے بیٹی شینہ بورا ہوئی تھی ساتھ ساتھ رہتے ہوئے شینہ اور راہل کے بیچ لف افیر ہو گیا شینہ کی ہتیا کی وجہ یہ پروپٹی بیوار بھی ہو سکتا ہے تو وہیں شینہ کی ہتیا کی وجہ یہ افیر بھی ہو سکتا ہے شینہ دوہزار بارہ میں لابتا ہوئی تھی اور اس کے بعد جب ہی پیٹر یا پھر پریوار کے دوسرے صدق سے اندرانی سے پوچھتے کہ شینہ کہاں ہے سب سب اندرانی مخرجی یہی جواب دیتی کہ وہ امریکہ کے لاؤس آنجلس میں ہیں پیٹر کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے راہل نے کئی بار اندرانی پر شک جتایا پیٹر سے اس نے کئی بار کہا کہ شینہ اندرانی کی بیٹی ہے اور کچھ گربل ہے لیکن پیٹر ہر بار نکارتے رہے سب اندرانی کی بیٹی ہے اب جا کر اس رشتے کا راز کھلا ہے تو سب حیرت میں ہیں شاید شینہ بورا رشتوں کی اس پیچیدہ گتھی کا شکار ہو گئے بدیا اور ویرین رسنگ گناوت کے ساتھ آریش چندرہ ممبائی آجتا کئی سوال ہے اور اس سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ان اپنی بیٹی شینہ کو اندرانی اپنی بہن کیوں بتاتی رہی اندرانی نے اپنی ہی بیٹی کو کیوں مربایا کیا وہ سوتیلے بیٹے سے بیٹی کے رشتوں کو لے کر ناراض تھی کیا کسی سمپتی ویواد میں مڑھ ہوا کیا شینہ کے دل میں کوئی اور راج دفن تھا جس کا باہر آنا کچھ لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا پیٹر کے بیٹے راہل کو کیسے پتا چلا شینہ اندرانی کی بہن نہیں بیٹی ہے اور پھر اندرانی کے دوسرے پتی کی گرفتاری کیوں ہوئی اس کی کیا بھومی کا دی ظاہر ہے یہ سارے سوال انسلجے ہیں اور ان انسلجے سوالوں کو ہی پولیس تلاش رہی اور اندرانی مکھر جی نے پیٹر مکھر جی سے شادی کرنے سے پہلے تین شادیاں کی تھی دو بچے بینہ شادی کے ہوئے ان میں سے ایک شینہ تھی اندرانی زندگی کی کتاب کی ایک نئے پلنے لکھنے میں لگی لیکن اتیت کے رشتے اور ورطمان کے پیچیدہ رشتوں میں اولچ کر رہ گئی اندرانی پرانی زندگی کے کچھ پیچیدہ موڑوں سے گزرتی ہوئی جب ممبئی پہنچی تو ملاقات پیٹر مکھر جی سے ہوئی اندرانی سٹار انڈیا میں ایچار مینجر تھی اور پیٹر سٹار انڈیا کے سی ای او ایسی دوران دونوں کی ملاقاتیں بڑھی اور دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ لیا سال دوہزار دو میں اندرانی اور پیٹر نے شادی کی شادی کے سمیے پیٹر چھہالیس اور اندرانی تیس سال کے تھی پیٹر نے سال دوہزار سات میں نائن ایکس چینل شروع کیا اس کمپنی میں وہ خود چیئرمن بنے میڈیا اور آئین ایکس نیوز کو جوڑ کر شروع کیا گیا تھا دوہزار نو میں دونوں نے کمپنی سے استیفہ دے دیا اندرانی نے پہلی شادی سدھارت داس سے کی اس کے بعد اندرانی نے دوسری شادی سنجیب خننا سے کی سنجیب خننا سے اندرانی کو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام پڑا ویدھی اور اندرانی نے تیسری شادی پیٹر مکھرجی سے کی ان سب کے بیچ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ماملے میں ممبئی پولیس نے کولکاتا میں سنجیب خننا کو گرفتار کیا ہے جو اندرانی کا دوسرا پتی ہے کولکاتا سے منوگیا لویوال کے ساتھ ممبئی سے ویدھیا اور ویرن سنگھ گناوت آج تک حالات سلجے نہیں ہیں ابھی بھی الجھن ہے پوریس دیکھ کے بعد ایک گرفتاری جرور کر رہی ہے موسیقی